بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم داستان میں خوش آمدید آج ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی اور اس میں سفر مجموع البحرین کا بھی تذکرہ ہوگا ایک روایت ہے کہ جب فیرون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالی سے اس طرح مقالمہ شروع ہوا حضرت موسیٰ اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے محبوب کون سا بندہ ہے اللہ تعالی جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے حضرت موسیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے حق تعالی سے جواب آیا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے استفسار فرمایا اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں انہیں کہاں تلاش کروں جواب ملا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس عرض کیا میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں جواب آیا تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشی بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سراخ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشی بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس سمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آگئے پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے دریافت کیا کون موسیٰ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں تو آپ نے فرمایا جی ہاں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا مطلب یہ تھا کہ میں علمِ اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں اور آپ علم و شرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیئے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ سبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں غرض اس اہد و پیما کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشی بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو سوار کر لیا اور کشتی کا قرارہ بھی نہیں مانگا جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاری نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پہنک دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر بیٹھے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے ترجمہ قرآن کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو دوبا دو بے شک یہ تم نے بری بات کی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا اور سوال کر دیا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجئے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے گلہ دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو مار دیا یہ خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہا ترجمہ قرآن موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے بہت بری بات کی حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ لوگ گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر گاؤں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی پھر ان دونوں نے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں آزم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے آپ کو اس بات پر غصہ آ گیا برداشت نہ کر سکے اور فرمایا ترجمہ قرآن تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کی درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے میں آپ کو بتا دوں سنیے جو کشتی میں نے پھار ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدن سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غزب سے محفوظ رہے اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صحلح تھے یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش کو پوری کرتے تھے تو مجھے یہ خوف نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کرتے اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا اب اس کے والدین سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے ان والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جاہے گی اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ ایک سہلے اور نیک آدمی تھا اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین و اتمنان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے تو یہ تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا احوال اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے